بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست احباب کو ٹیپو ایڈوکیشن سسٹم پر ویلکم آج کا جو ہمارا لیسن ہے جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں انگلیش گریڈ 11 کا چپٹر نمبر 4 یونٹ نمبر 4 فارم مدر وید لو اس کی آج ہم ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز کے دو پورشن ہیں نمبر 1 وکیبری اور نمبر 2 گرامر فرسٹ او فال ہم وکیبری کرتے ہیں تو فرسٹ اس میں جو آ رہا ہے جی وکیبری تو لک فار دا میننگ آف تا فالونگ ایموٹیو ورڈز ان ڈکشنری find their antonyms in an authentic thesis now write the correct word for the emotions expressed in each statement ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے کہ جو ورڈز ہمیں گیون ہیں ان کی ہم نے correct authentic antonyms بھی write کرنے ہیں اور یہ جو emotional words ہیں یہ بھی ہم نے sentence کو دیکھ کر وہ use کرنا ہے کہ یہ sentence کے ساتھ کیا جس match ہو رہا ہے یہ sentence کون سا emotion ہمیں دے رہا ہے تو فرسٹ او فالی سے start کرتے ہیں first there is no house in town better than mine vain no house ٹھیک ہے اس کا آرہا ہے vain جو vain کا meaning ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی بیکار بے سود بے کام کسی کام کے بغیر بے کار فارغ ٹھیک ہے اور اسی کا ہم first of all antonyms کرتے ہیں تو اس کا antonyms اوپر write بھی کیے ہوئے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی دیتا ہوں اس کا antonyms آجے گا useful gain حاصل کرنا کام کے قابل next i can't stand talking to poor people اس کا next کیا آئے گا snobbish کیا آنا ہے snobbish snobbish کیا ہوتا ہے snobbish ہوتا ہے گھمنڈی تکبر کرنے والا اس کا جو antonyms آئے گا وہ آئے گا lower class آج جو انکساری کے ساتھ ٹھیک ہے آج جو انکساری آئے گا next third my son did really well in his exam proud کیا آئے گا proud proud اب کیا ہوتا ہے proud فخر ہوتا ہے اس کا اب antonyms کیا آئے گا proud کا ashamed ساتھ لکھا ہوا ہے proud ashamed mغرور next fourth oh my hair looks wonderful today my hair looks wonderful today اس کا کیا آئے گا اس کا آئے گا arrogant 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 کا میننگ کیا ہوتا ہے arrogant کا میننگ ہوتا ہے گستاخ کہ جو گستاخی کرتا ہے کہ جو کوئی غلطی کرتا ہے بے عد بھی کرتا ہے اسے گستاخ بولا جاتا ہے اور اب گستاخ کا antonyms کیا ہوگا arrogant کا antonyms arrogant کا antonyms اس کا antonyms آئے گا humble کیا humble arrogant humble اب humble اور تمہیں کسے کہتے ہیں humble بھی آجز کو کہتے ہیں humble آجز نیکسٹ سٹارٹ کہتے ہیں فیف آئی جسٹ ڈانٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی بیٹ ٹو ڈی اس کا آن ہے لیزی 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 کا کیا میننگ ہوتا ہے سوست کا ہل اس کا کیا آن ہے جی antonym active خوشیار چوست چاک وچبند نیکسٹ آئی ویل آن مائی آن بزنس ویڈن فائف یئرز اس کا کیا آئے گا اس کا آئے گا ambition 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 مین خواہش کہ وہ خواہش کر رہا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں وہ اپنا ذاتی بزنس بنائے گا تو اس کا کیا آئے گا ambition اب اس کا خواہش ہے خواہش کا اب antonym متضاد کیا آئے گا اس کا آنا ہے جی سوست کہ وہ خواہش کر رہا ہے تو آگے جا کے وہ سوست ہو جائے گا تو اس کا آئے گا لیزی خواہش کر رہا ہے اور خواہش نہیں کر رہا ہے تو کیا آئے گا سوست لیزی نیکسٹ ساجدہ آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو آر گوئنگ تھو یہاں پہ اب کیا آئے گا سمپیتیٹک سمپیتیٹک اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمدردی سمپیتیٹک ہمدردی اس کا جو antonym آئے گا وہ آپ لکھ سکتے ہیں انسمپیتیٹک کیا آ سکتا ہے انسمپیتیٹک یا انکائنڈ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آئی لیزی نیور فورگیٹ وٹ شی ڈیڈ ٹو می یہاں پہ اب کیا آئے گا وینج فول وینج فول یہاں پہ آنا ہے وینج فول ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی انتقام وینج فول انتقام بدلا لینا اب اس کا انٹونیم فارگیونگ معافی دینا فارگیو کرنا نیکسٹ یہ ہمارا وکیبری پورشن کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ ہم گرامر پورشن کی جانب بڑھتے ہیں تو فرسٹ جو ہے اس کا اے پارٹ جو ہے گرامر پورشن کا چوز ون آف تا ریلیٹیو پروناؤن ہو ویچ اور ہول یہاں پہ آنا ہے ہوس یہ ہوس ہو اور ویچ ان کا استعمال ہم نے کرنا ہے ان تمام فلنگ دی بلینک کے اندر تو ہم انہیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ میں آ رہا ہے ہوس ٹھیک ہے کہ کس کی ہو کون ٹھیک ہے ویچ اسی طرح آگے ہوس ٹھیک ہے ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں سیکنڈ ایم ار نظام مسٹر نظام is a ٹیکسی ڈریور lives on the کارنر lives on the کارنر یہاں پہ آئے گا ہو کہ کون جو ڈریور ہے کون سا ڈریور ہے اس کے بارے میں آنا ہے نیکسٹ this is the girl ڈیش comes from spen comes from spen یہاں پہ بھی اب ہمیں نہیں پتا یہاں پہ ہو آئے گا کہ کون ٹھیک ہے نیکسٹ that's ڈیش ڈیش has just arrived at the airport اب یہاں پہ بھی یہی ذکر ہو رہا ہے جو کہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے یہاں پہ بھی ہو ہی آنا ہے ہو نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ پیچھ کی جانی بڑھتے ہیں نیکسٹ thank you very much for your email dash was very interesting thank you very much for your email dash was very interesting which was very interesting ٹھیک ہے یہاں پہ which use ہو ہونا ہے the man یہ which use کیوں ہونا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو اس کے لئے ہم which use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو relative pronouns ہیں کسی ایک چیز کا دوسرے شخص کے ساتھ یا دوسرے چیز کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لئے یہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے the man dash father is a professor forget his umbrella یہاں پہ ہوس آنا ہے یہاں پہ ہوس آئے گا the children dash shoot it in the street are not from our school who shoot it یہاں پہ آئے گا who آئے گا next the car dash driver is a young man is from Ireland یہاں پہ اب کیا گا یہاں پہ آئے گا who's next what did you do with the money dash your mother lent you یہاں پہ آئے گا which کہاں ہے which next اس کا b portion study کرتے ہیں اس کے b portion میں ہے underline the indefinite pronoun our pronouns in the following sentences there are a total of 10 indefinite pronouns across these 9 sentences then use these pronouns in your own sentences ہم only ان کو underline کریں گے ٹھیک ہے تو first of all ہم first sentence start کرتے ہیں everybody enjoys cricket matches یہاں پہ کیا آئے گا everybody یہ indefinite میں آتا ہے next does anybody have the time anybody next one student read while the others listen to him carefully others next nobody knows the trouble i have seen nobody next the secret was known by few یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ کیا آئے گا few know this know the secret was known by many یہاں پہ کیا آئے ہیں many next calculus is too hard for some for some surely you recognize somebody you recognize somebody is there anything that i can do anything یہاں پہ anything indefinite ہے آج کا ہمارا یہی لیسن تھا آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ tip o education system پر آئے آپ نے ویڈیو دیکھی ویڈیو واج کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ tip o education system کے ساتھ جڑے رہیں اس کو سبکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ جو بھی آگے آپ کے study آئے study کے جو بھی لیسنز آئیں وہ آپ بروقت سنتے رہیں اور آپ کی study پر کوئی effect نہ پڑے کوئی بورے اثرات نہ پڑے کوئی bad effect نہ پڑے تو آپ سب کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ